خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور ستھی را دکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالوحاب آپ کے سامنے حضر خدمت آج آپ کے سامنے میں عابسہ وطولہ کی تلاوت کروں گا لیکن تلاوت سے پہلے ایک بات ہے عابسہ وطولہ کی شاید نزول اختصار کے طور پر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرداروں کے ساتھ دینی امور پر باتیں کر رہے تھے کہ اسے درمیان ایک نابینا شخص تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ نہیں دی اس وجہ کر یہ اس صورت کا نزول ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ عابسہ وطولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسہ وطولہ ان جاءہو الاعمہ وما يدھریک لعلہو يزکہ او يزکر فتنفعه الزکرہ اما من استغنہ فانت لو تصدہ وما علیك ألا يزکہ وما من جاک يسعہ وہو يخشہ فعنط عنه طلہ کلا إنها تذکرہ فمن شاء زکرہ في صحف مکرمہ مرفوعة مطحرہ بعیده سفرہ جلام بررہ قتل الإنسان ما أكفرہ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل يسعره ثم آمانتون فاقبره ثم اذا شاء انشاره الفاظ معانا جہاں تک نظر آرہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں عبسہ وطرشروہ مات پرشکن لالی عامہ نابینا اندھا تنفعو نفاد فائدہ بخشده تصدہ آپ متوجہ ہوتے ہیں فکر کرتے ہیں یسعره کوشش کرے طلحہ آپ پرواہ نہیں کرتے کلہ ہرگز نہیں تذکرہ نصیحت یا دہانی مکرمہ بزرگ قابل عزت عیدی ہاتھ یدن کی جمع ہوتی ہے عیدی یعنی ہاتھ مکرمہ ہو گیا ہے سفرہ قاتم لکھنے والا ما أكفرہ وَكْيَا هِنَا شُكْرَا ہے کرام بزرگ بارا رہ نیک عمل نیکوکار بارا رہ نیک عمل نیکوکار قُتِلَ الْإنسانُو آدمی قتل کیا گیا سبیل راہ راستہ یسعر آسان کیا کھول دیا اما تا مار ڈھالا اکبرہ قبر میں پہنچایا انسرہ زندہ کیا تجمہ دیکھتے ہیں اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور موہ موڑ لیا موہ موڑ لیا صرف اس لئے کے اس کے پاس ایک نابی نہ آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے حال ہے کہ اس کے نا سورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں اور جو شخص تیلے پاس دورتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اسے تو بے رخی کرتا ہے بے رخی برکتا ہے یہ ٹھیک نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے جو چاہے اسے نصیحت لے یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک و صاف ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاکباز ہیں اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرہ ہے اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا اسے ایک نتفہ سے پھر اندازہ پر پھر اندازہ پرکھا اس کو پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا پھر جب چاہے گا زید کلا لما يقضی ما أمره فلینزر الإنسان إلى تعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزیتونا ونخلا وحدائخ غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم وليانعامكم فایزا جات الساخة يوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل مدین منهم یومیز شأن يغنین وجوه یومیز مصفره ضحکت مستبشره ووجوه یومیز عليها غبره ترحقها قطره اولئیک هم الكفرت الفجره لما یقز پورا نہیں کیا سبا برساتا ہے شققنا ہم سے پھارا امبتنا ہم نے اگایا پہدا کیا حبا اناج دانا عمبا انگور علبون معنی حتو عینبا وقصبا عینبا انگور قصبا ترکاری سبزی نخلا خجور کا درخت حدائق باغات غلیل گھنگ جان حدائق باغات اور غلبا گھنگ جان فاکیتن پھل میوے اببا حریالی غاس مطعم جس چیز سے فیدہ ہو انعام چوپائے ساخ حولناک آواز سور قیامت یا فر روح بھاگے گا فرار ہو جائے گا مر ان آدمی مرد اخون مانے بھائی ابون مانے باپ صاحبتن بیوی شانو یغنی اپنی اپنی پڑی ہوگی بنی بیٹے اور اولاد امر ان شخص مصفر روشن دا حیقتن حستے وی شادا و فرہا مستفسر خوشخبری کے متوقع اور فرہا غبر گرد علود اور غبار علود ترجمہ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کی حکم کی بجعاوری نہیں کی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا کیا بات ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھر اس میں آناج ہو گائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجور اور گنجان باغات اور میوہ گھاگ چارہ بھی ہو گائے آپ تمہارے استعمال و فائدے کیلئے اور تمہارے چوپاؤں کیلئے پس جبکہ کان بیرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسے فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی اس دن بہت سے چہرے روشن ہوگے جو ہستے اور ہشاش بچشاش ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے تفسیر ہے تفسیر میں نے دو تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک تذکیر القرآن ہے اور ایک وہ تفسیر ہے جو میں نے مطلب کمپوس کیا ہے اور ترجمہ کے بارے میں برطازموں کے سعودی گورنمنٹ نے چھاپایا قرآن شریف اردو میں ترجمہ اور پورے ہمسی پارہ میں میں اردو ترجمہ اسی کا استعمال کر رہا ہوں اسی قرآن کا تفسیر کہتے ہیں کہ رسول اکرم ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قریش کو عمرہ اور دولت مندوں سے اسلام کی باتیں کرنے میں مشغول تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوب تشریف لائے جو نابینا تھے اس لئے مجلس کا رنگ اور موقع محل کا لحاظ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسے وقت نے آنا اور دخل در معلوقہ در معقولات کرنا پسند آیا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یہ سورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف نہیں کیونکہ اس میں آپ کی تنبیہ کا بھی ذکر ہے یہ تذکر القرآن کا بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تذکر القرآن نے لکھ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ میں قریش کی سرداروں سے دعوتی گفتگو پر تھے اتنے میں ایک نابی نا مسلمان عبداللہ بن مکتوب وہاں آگئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لئے میں نے لکھا کہ عربی وارت بھی لکھا ہوا تھا اس لئے میں نے سوڑا کہ اس کو بھی منشن کیا جائے اس لئے میں تیاری کرتا ہوں تو ایک دو تفاصیر میں سامنے رکھ کر کے کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اقتصاد کے ساتھ میں بیان کروں یا رسول اللہ علم نی کما علمک اللہ علم نی کما علمک اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے سکھائیے رسول اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک اندر شخص کا آنا ناگوار گزرا اس پر یہ آیتیں اتری ان آیت میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر حقیقتا اس واقعے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان بڑوں کی کوئی قیمت نہیں جو دین سے پھرے ہوئے ہوں اللہ کے نزدیک قیمتی انسان صرف وہ ہے جس کے اندر خشیت والی روح ہو خواہ بظاہر وہ ایک اندھا آدمی دکھائی دیتا ہو انسان سے جو خدا پرستی مطلوب ہے اس کا محلق اصلا شکر ہے انسان اپنی تخلیق کو سوچے اور گرد و پیش کی قدرتی انتظامات پر غور کرے تو لازمان اس کے اندر اپنے رب کے بارے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اس شکر علیہ وسلم مندی کے جذبے کے تر جس عمل کا ظہور ہوتا ہے اسی کا نام خدا پرستی ہے سچائی کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں سرکشی دکھانا سب سے بڑا جرم ہے ایسے لوگ آخرت میں بلکل بے قیمت ہو کر رہ جائیں گے اور جو لوگ سچائی کا اطراف کریں اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں وہی آخرت میں باقیمت انسان ٹھاریں گے آخرت میں عزتیں اور کامیابیہ صرف ایسے لوگوں کا ہی حصہ ہوں گی اس صورت میں تبلیغ اسلام کا طریقہ بتایا گیا ہے اور قرآن شریف کی تعلیم عام کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس صورت میں تبلیغ اسلام کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور قرآن شریف کی تعلیم کو عام کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن کیلئے ممبر اور مدرسے ہی کی قید نہیں اسی طرح عربی جاننے والے اور علم مفاضلی پر موقف نہیں کہ وہی اس کام کو انجام دے مسلمان ایک تبلیغی قوم کا نام ہے اور اس کا ہر نام لیوہ مبلغ اسلام اور معلیم قرآن ہے بہت توجہ طلب ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس پہ عمل کیجئے اور میرا سواد دیجئے میرا تعاون کیجئے میں ایک مشن کے ساتھ چل رہا ہوں اللہ دعا کیجئے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں میرا منشاہ ہے میرا یہ ہے ٹارگٹ ہے کہ قرآن کو پورے قرآن کا تجمہ تفسیر میں یوٹیوب پہ ڈالوں دعا کرتے رہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور کچھ باتیں اور ہوں گی جو میں تفسیر قرآن کے بعد ایک دن گفتگو کے موضوع سے آپ لوگوں سے روبر ہوں گا مخاطب ہوں گا اس دن اچھی تریقے سے باتیں ہوگی آپ لوگوں سے اللہ کا شکر ہے کہ پانچ دار سے زیادہ ویورز ہیں تو تمام لوگ وہ فالو کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو بہت کچھ آگے وڑھ سکتے ہیں پھر سے اس سورہ میں پڑھتا ہوں اس سورہ میں تبلیغ اسلام کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور قرآن شریف کی تعلیم عام کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن کے لیے ممبر اور مدرسہ ہی کی قید نہیں ہے اسی طرح عربی جبان جاننے والے اور عالم مفاظل ہی پر موقوف نہیں کہ وہی اس کام کو انجام دیں مسلمان ایک تبلیغی قوم کا نام ہے اور اس کا ہر نام لیوہ مبلغ اسلام اور معلم قرآن ہے فائدہ بھی دیکھ لیتے ہیں انسان ناچیز اور قرآن اعلی درجہ انسان ناچیز اور قرآن اعلی درجہ کی چیز ہے اس لئے اس کی پرواہ نہ کرنا سخت بیعدبی اور بڑی بیتقسمتی کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم اپنے لئے اپنے ایسے مہربان پروردگار کے شکر گزار بنے ہونا چاہئے دیکھ ہوں کہ لکھا ہے شکر بنے اب فائدہ کیا ہے انسان یہ تو ہے جلدہ انسان شکر گزار بندے کیوں نہ بنے انسان ناچیز اور قرآن آلہ درجے کی چیز ہے اس لئے اس کی پرواہ نہ کرنا سخت بیعدبی اور بڑی بیتقسمتی کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم اپنے ایسے مہربان اور پردگار کے شکر گزار بندے کیوں نہ بنے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں پیدا فرما دیں یہی نہیں بلکہ ہمارے جانوروں تک کے لئے چارہ اور پانے مہیا کر دیا سبحان اللہ پاک ہے اللہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجنا فائدہ دیکھتے ہیں انسان ناچیز اور قرآن عالی درجے کی چیز ہے اس لئے اس کی پرواہ نہ کرنا سخت بے عدبی اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے اللہ پہ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم اپنے ایسے مہربان پروردگار کے شکر گزار بندے کیوں نہ بنے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ضرورت کی ساری چیز پیدا فرما دی یہی نہیں بلکہ ہمارے جانوروں تک کے لئے چارہ اور پانی مہیا کر دیا سبحان اللہ پاک ہے اللہ نخلاق محمد مذکورہ بالا واقعہ کے بعد جب کبھی ابن مکتوم رضی اللہ تعالی آتے تھے تو آپ بہت لطف کے ساتھ یعنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور جب وہ جانے لگتے تھے تو پوچھ لیتے کہ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا تو نہیں تو یہ ہے اخلاق محمد بس میری بات یہ پہ ختم ہو رہی ہے دعا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت